ہمارے عالم دوست بھائی مولو مفتی تارک مسعود صاحب نے بات کی ہے انہوں نے دو مرتبہ اپنی وضاحت پیش کر کے اب تو جو آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے ان کی وضاحت آئی ہے کھلی کھلی انہوں نے معذرت کر کے اپنے الفاظ واپس بھی ہے ایک مطلب سے گفتگو میں غلط ہی ہو جاتی ہے یہ دو دن پہلے کی بات ہے میں ملتان میں تھا آٹ کونسل ملتان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولو فرحمن دامت برکاتہ والعالیہ کا پرورام تھا ہم ان کے ساتھ تھے تو میری موبائل کی گھنٹی مسلسل بچ رہی تھی مجھے نہیں پتا کیونکہ گھنٹی آف تھی یعنی کال آ رہی تھی جب میں وہاں سے فری ہوا میں نے کال ایک بندے کی سنی وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں مفتی تارک مسعود صاحب کی طرف سے بات کر رہا مفتی صاحب براہ راست آپ سے بات کرنا چاہ رہے انہیں مسلسل کال کیا آپ نے اٹھا ہی نہیں میں نے کہا بیٹا میں تو مسروف تھا پھر انہیں مجھے پھر پیغام دے کہ جو پھر بات کریں گے پھر میری مسروفیت کے وجہ سے پھر بات نہ ہو سکی تو میں نے انہیں کھلا کھلا کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے ہم اس کو گستاخی نہیں کہتے کہ آپ کہیں گستاخی ہے کہ پھاسی لگا دو گستاخ رسول ہے ایسا نہیں ہے گستگو میں باز اوقت غلطی ہو جاتی ہے انہیں چاہیے اپنی غلطی کو مانے اور اس معاملے کو چھوڑ دیں انہیں وہاں کہا پھر ان کا ایک رجوع آیا اس پر کما حقوں میں مطمئن نہیں ہوا میں نے پھر اس بندے سے کہا میں نے کہا مولانا سے کہیں کھلا کھلا رجوع کریں اور واسط اور پہ کہیں کہ قرآن کریم کی کتابت میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک لکھوایا ہے اور صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے تب ہی رب نے فرمایا ذالکالکتابو لا رئی بفی ان صحابہ کے لکھنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ ان کو جزا خیرت آف فرمائے انہوں نے اس پر رجوع بھی کیا الفاظ کو واپس بھی لیا اور اس پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کہ بھائیوں قرآن کریم میں کوئی غلطی نہیں ہے الفاظ کے چناؤں میں غلطی ہو گئی تو اس کے اوپر انہیں ماذت بھی کی ہے یاد رکھیں غلطی ہو جائے ماذرت کرنے سے قد چھوٹے نہیں ہوتے قد بڑے ہو ماذرت کرنے سے کوئی جو ہے نا یوں نہیں ہو جاتا کہ ایک بندے کی بیزت ہی ہو گئی ہے یہ تو اہل حق کی شان ہے کہ اگر ان کو متنبع کر دیا جائے بتا دیا جائے تو فوراں وہ اس سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں مجھے کتنے دنوں سے احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات کریں آپ بات کریں میں نے کہا ایک بندہ کھلے کھلے طور پر جب تک اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا یا اس پر ڈٹ کے باگ نہیں کرتا میں باگ نہیں کرتا میں وہ نہیں ہوں کہ اتنا جلد ہی کسی نے کسی بات کے اوپر اپنا کمنٹ پیش کر دوں ہم بات کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ تو وہ ان کے کام ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ جی ابھی تم طفل مکتب ہو سوالو اپنے جھوش کو یہ توتے کچھی فصلوں کا یوں ہی نقصان کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تو اللہ ان کے جزاں خیر دے انہوں نے سو فیصد معافی مانگ لیا تو میرے خیال میں میں آپ سب حضرات کے ذریعے دنیا کوئی پیغام دوں گا کہ اب یہ بات جو ہے نا آپ یہاں پہ ختم کر دیں کیونکہ ایک بندے نے بات کی اس میں اپنی غلطی مانی سو فیصد اس سے واپسی ہو گئی تو میرے خیال میں اب ہوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ بندہ خامخہ سے اس طرح کی بات کرے میری دعا ہے اللہ جللہ شان و عم سمیت ہر عالم حق کی حفاظت فرمائے اور ہر عالم حق کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق حطاب فرمائے مانگیاں اور عمام سے بھی مانگے پیچھے کیا بچا جار کیا کروگے تم میں حیران ہوں مولانا آپ لوگ حیران ہوں گے کل سے میں نے بات کیا نا آج میرے موبائل بھر گیا ہے ان باکس اور ہمارا سوشل ویڈیا لوگوں نے مجھے ماں کی گالیاں دیں باپ کی گالیاں دیں میرے والدہ اور ویلہ والد فوت ہو گئے ہیں کتنا دکھ ہوتا ہے بنا میں نے سید ماں کی گالیاں صحیح آگئے صرف اس بات پہ کہ وہ تیرا دوبندی تھا اسی لے تو اس کو بچا گیا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں غلطی ہوئی اس نے غلطی کی معافی مانگی کوئی غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے خدا کے بندے تو بہترہ بھی فرق سمجھ نہیں ہوتا اگر اب تم اس بات کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ وہ قادیانی ہو گیا اس نے غلطی کر لی روزو بللہ تم ایک جملہ کہتا ہوں قادیانی تو اپنی کفر پہ ڈک گیا ہے اور یہ بیچارہ مولوی تو اپنی غلطی بات کر کے معافی مانگ گیا ہے تم پھر بھی پیچھے نہیں آتھوئے کوئی شرم کرو یا غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو ہو جانے کے امطلب تھوڑی ہے کہ تم جو مرضی ہے رگڑ کے رکھو میں نے انہیں پرسنل میں کچھ باتیں سمجھائی ہیں وہ آپ کے یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے وہ پرسنل میں بات سمجھائی نہیں ہوتی ہے سمجھا دیئے لیکن جہاں پر غلطی ہوئی معافی ہو گئی اطائبو من الزم بھی کمل لازم بھلا بندہ سچے دل سے توبہ کر لے توبہ ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دے رہے تم پھر بھی معاف کرنے کے تیار نہیں ہو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان خطاکار ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ہے نا اور اللہ کے نبی کے ارشاد بھی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو مان لو اللہ کو اپنی غلطی کو ماننے والے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین توبہ کرنے والے توبہ کس کو کہتے ہیں کہ انسان سے نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی گناہ ہو رہے ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں جان بوجھ کے اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جان بوجھ کر بھی جس نے گناہ کیا ہو توبہ کر رہا ہے وہ غلطی کو مان رہا ہے اللہ فرماتا ہے آجا میرے بندے آجا ایک آدمی نے کتنے قتل کیے تھے حدیث ہے نا کتنے سارے اس نے قتل کیے لیکن آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی تو اللہ تو اتنا بڑا غفور ہے اتنا رحیم ہے تو غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں بھائی لیکن ہماری پرابلم یہ ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے ہم اس غلطی کو غستاخی کہنا شروع کر دیتے ہیں غستاخی میں اور غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو غستاخی کس کو کہتے ہیں میں موٹا موٹا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آلیڈی سوشل میڈیا پر جتنے ڈرامے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہو گئے ہے نا ایک گروہ وہ ہے جو بس غستاخ اس کو سزا ہونا چاہیے ان مفتی صاحب کو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پاکستان کا تو حال آپ نے دیکھا ہے اللہ حفاظت فرمائے مفتی طارق محسوس صاحب کی دیکھو ایک ہوتا ہے غستاخی ایک ہوتا ہے غلطی ایمان والے سے جو ہوتی ہے نا وہ غلطی ہوتی ہے غستاخی نہیں ہوتی ہے جو انسان جتنے زیادہ کام کرتا ہے اتنے اتنی زیادہ غلطی کا امکان اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے بشار ہے میرے بھائی پیغمبر نہیں ہے جو کچھ کام نہیں کرتا ہے جیسے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں تنز کرتے ہیں جو لوگ ٹانگیں کھیچنے پر لگے رہتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ان کا ٹانگ کھیچنے ہی کام ہوتا ہے تو بھائی ان سے تھوڑی نہ غلطی ہوگی جو جتنا کام کرے گا جو جتنا ایکٹیو ہوگا اس سے غلطی ہونے کے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے اب غلطی کو مان لینا اپنے غلطی پر شرمندہ ہونا آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کی کوشش کرنا سوچ سمجھ کر بولنا یہ ایک بہترین مومن کی نشانی ہے مفتی طارق محسوس صاحب سے جو بھی قرآن کے بارے میں غلط نکلا بولا نہیں انہوں نے ان کی زبان سے غلط نکلا بعض دفعہ ہم سمجھانا کچھ چاہتے ہیں اور اس سمجھانے میں ہم کچھ ایسی مثالیں دے دیتے ہیں جو نہیں دینا چاہیے تھی تو وہ غلطی کہلاتی ہے غستاخی نہیں کہلاتی بھائی میں آج کے زمانے میں ایمان والا ہونا یہ کتنا مشکل کام ہے آپ سوچو ذرا اور ایمان والے میں بھی داڑی اور ٹوپی کے ساتھ میرے چہرے پر داڑی بھی ہو پنگڑی بھی ہو میں سنت والا لباس پہنا ہوں کتنا مشکل ہے اللہ کی نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب دیم پر چلنا بہت مشکل ہوگا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ لے کر چلنا ایمان ایمان کو خریدنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا کتنے آج ایسے لوگ ہیں کہ اگر میں جتنا پیسہ چاہوں وہ مجھے دے دیں گے لیکن ان کی زبان میں بولنا شروع کر دوں تو اس ماحول میں آج کل کے ٹائم میں کوئی آدمی دین کی دعوت بھی دے رہا ہے کوئی آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی سنت بھی بیان کر رہا ہے کوئی عالم دین دین کے لئے اس نے سب کچھ اپنا لگا رکھا ہے وہ سفر بھی کر رہا ہے گھنٹو گھنٹو بیان بھی کر رہا ہے بھائی سب اس سے غلطی ہوگئی اگر ظاہراً یعنی ان کی زبان سے کچھ نکلا اور ان کو جب بتایا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا تو یہ غستاخی نہیں کہلائی گی غلطی کہلائی گی غستاخی وہ ہوتی ہے جو قرآن مجید کی عظمت کو کم کرنے کے لئے جو کام کیے جائے غستاخی وہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کو کم کرنے کے لئے ان کو نیچہ دکھانے کے لئے اسلام کو اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانے کے لئے کام ہوتے ہیں وہ دشمنانے اسلام والے کام ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل بہت ساری جگہوں پیسہ ہوا اور اس کے خلاف مسلمانوں نے مظاہرہ بھی کیا ایک ایمان والا جس نے ساری زندگی آٹھ سال پڑھنے میں لگائے ہو پھر وہ امامت کر رہا ہو نماز پڑھا رہا ہو قرآن محدیث کا درس دے رہا ہو وہ غلطی ہے غستاخی نہیں ہے ہم لوگ اس کا فرقی نہیں کر پاتے ہیں کوئی بھی فرقی کا تعلق رکھنے والا آدمی ہو سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے دین کے اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے لئے محنت کر رہے ہیں اب اس کی زبان سے کچھ نکل گیا ہے نا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے تو ہم ماننا ہمیں ماننا تو چاہیے یار لیکن ہم پھر بھی اس پر غستاخی کا ٹائٹل لگاتے رہتے ہیں مفتی طارق مصول صاحب نے جو کچھ بولا اہلِ علم نے ان کو متنبع کیا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو دوبارہ اہلِ علم نے ان کو متنبع کیا کہ اگر مگر نہیں یہ غلط تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے تیسری بار شاید معذرت چاہی اور کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی آئندہ یہ غلطی انشاءاللہ نہیں ہوں گی تو بھئی آپ کیا دکھت ہے لیکن پھر بھی ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں غستاخی 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 میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے اس لئے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کومنٹس کیے اسے اپنے نے اوفیشل پیٹ سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے سٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا معذرت کر لی تو اب اس معاملے کو تھب کر دینا چاہئے ناظرین مفتی تارک مصور صاحب کے بیان کو لے کر سوشل میڈیا پر جو ہلچل مچی بھی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے میں مفتی صاحب کے ساتھ نے آیا تھا اور میں نے چاہا کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت کروائی جائے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ کس طریقے سے دیکھا جا رہا گئے اور کس طریقے سے دیکھنا چاہئے دو پوائنٹ ہم نے اس کے لیے مقرر کیے گئے پہلا پوائنٹ تو جو مفتی تارک مصور صاحب نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اس آیت کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ اس پروڑرام میں کہ یہ معاملہ وحی سے پہلے تک تھا یا آج بھی ہم یہ کہہ سکتے گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے اس کی وضاحت کریں گے دوسرا جو انہوں نے آیت بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی لنس فرام کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اس میں گریمر کے اعتبار سے غلطی ہے تو اس غلطی کی وضاحت بھی مفتی صاحب سے ہم لے لیتے ہیں اور تیسرا آخری پہلو میرا یہ ہوگا کہ اگر کسی ایک عالم دین سے باشعور انسان سے بیان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کو وہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی گستاقی نہیں سمجھ رہا برا ارادہ نہیں ہے اس کا تو اگر اس کی اصلاح کی جائے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یا وہ قابل اصلاح نہیں ہے اس کو زلیل کرتے رہے اس کے خلاف میسیجز سلاتے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اچھا سر سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر کسی عالم دین سے کسی عام مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے جو بظاہر خلاف بھی جا رہی ہے گستاقی بن رہی ہو توہین بن رہی ہو تو اس کا اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کیا اس کو بالکل یہ قابل اصلاح قرار نہ دے کر کہ جناب تم بالکل دفع ہو جاؤ اس کو گالیاں دے دیں اس کے خلاف میسیجز سلائیں یہ بات درست ہے یا اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو اصلاح دو طرح ہیں ہمارے ایک جو پاکستانیوں کا رویہ ہے اور ایک اصلاح ہونی کیسی چاہیے دو ہی طریقے یا ٹھیک طریقہ یا غلط طریقہ ٹھیک طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت تو اب ہے نہیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور ہوگی علماء سے بھی غلطی ہیں ہوتی ہیں مفتیان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں مجتہیدین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا کوئی ایک انسان ایسا نہیں کہ کبھی اس کی زبان نہ فسلے کبھی اس کی قلم جو ہے وہ لکھنے کے اندر مسامہت نہ آ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا عام مسلمان ہو یا کوئی بھی عالم دین یا علم والا شخص ہو اصلاح کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں صدار لانا ہے جو غلطی ہے وہ ختم ہو جائے اس لئے کہ کوئی بھی شخص قلیمہ گو ہوگا وہ یقینا ہمیں ایک حسنِ ذن رکھنے کا حکم واجبی حکم ہے ہم بدگمانی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے چاہے کسی کی زبان سے بظاہر قلیمہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا انسان ہے غلطی ہو جاتی اور خاص طور پر بیان کرتے ہوئے کبھی توجہ ادھر ادھر مفضول ہو جاتی ہے کچھ سامنے شخص ایسا آ جاتا ہے کہ ذہن ڈائیورٹ ہو گیا کہنا کچھ چاہ رہا ہے نکل کچھ گیا یہ سب چیزیں ممکن الوقوع ہیں سامنے مشاہدہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے اور اگر کوئی سامنے عالم دین ہے آپ کی اصلاح سے اچھی نیت ہونی چاہیے کہ جو گرد ان کے قدموں میں لگ جیا ہم کوشش کر رہے ہیں وہ گرد دور کرنے کی دوسرا طریقہ تار یہ ہے جو پاکستانیوں کا ہے وہ بلکل واضح ہے ہم پاک میں بیٹھے ہوں گے ہمیں کو کمزور پوائنٹ ملے پھر ہم اچھا لیں اس کو کہ اس نے توہین کر دی گستاخیہ رسول کر دی اس نے قرآن کی توہین کر دی سامنے والی کی نیت ہو یا سامنے والی کی نیت نہ ہو یہ پاکستانیوں کا روائی ہے میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے بڑے ہو جائے یار چھوڑ دیں اب ان پرانے خیالات کو کوئی بھی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بلکہ وہ شریف انسان میں یقین کریں کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور یہاں پر ایک ہائٹ کریئٹ کی گئی فوراً انہوں نے کلپ بنایا اور معذرت کی کہ اگر میرے بیان سے کوئی غلط سمجھ گیا نہ میری یہ نیت تھی نہ قصد تھا رجوع کیا توبہ کی انہوں نے بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرارتیں چلتی چلی جائیں کیونکہ یہ شرارت کا جو مقصد ہے وہ کسی کی اصلاح نہیں ہر ایک نے اپنا حصہ ملانا ہوتا ہے یہ ہے وجہ اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کلم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ماضی میں اس کی کوئی مثال ہے آپ کے بعد موجود ہیں اور قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دے چاہتا ہے قرآن پاک سے ہم نے کاش رہنمائی لی ہوتی سبت قسمتی ہماری صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہوئی ہے قرآن پاک نے بھی اس کی بہت پیاری مثال دی ہے کہ ایک کلیمہ گو اگر اس کی زمان فسل جائے اس کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بیعدبیگی نہ ہو لیکن الفاظ کسی اور مقصد سے کسی اور وجہ سے کسی اور ارادے سے الفاظ اچھا چناؤں نہ بھی کر سکے کفر کا حکم اس پر نہیں جاتا اصلاح کی جائے گی توبہ طائب اب وہ ہو جاتا ہے بہت اچھی بات سب سے بہترین اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سورہ یوسف اگر آپ نکالیں گے اور شروع ہی کے اندر اگر آپ مطالع کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو ایک حسد ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے اچھا اس حسد کے بعد آپ غور کیجئے گا والد صاحب کی توجہ چونکہ زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جانے میں اب ان لوگوں نے جو دیگر بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسد کے اندر آ کر کچھ الفاظ ادا کر دیئے لیکن غور طلب بات یہ ہے جن کے بارے میں الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ نبی ہیں وہ رب کے نبی ہیں اور الفاظ دیکھے کہ آپ کیا ادا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے والے صاحب کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں ان سے زیادہ محبت ہے لگاؤ ہمیں لگ رہا ہے ہم سے بہت کم ہے یہ ایک مادہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا آگے الفاظ سنیے گا اِنَّا عَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِين ضَلَالِ مُّبِين کا اطلاق کیا ان بیٹوں نے اپنے والد کے لئے والد تھے رب کے رسول رب کے نبی ہیں والد سر اب سوڑا سا غور کیجئے گا یہاں پر اللہ تعالی نے تو ان بھائیوں کو کافر قرار نہیں دیا اگر آج کسی کے مو سے غلطی سے ضَلَالِ مُّبِين کا لفظ نکل جائے ایمانداری سے آپ بتائیں ہمارا رییکشن کیا ہوگا حالانکہ ہم اطلاق کرنی ہی سکتے اس لئے یہاں غور کیجئے گا جب ان بچوں کے مو سے یعنی ان بھائیوں کے مو سے ضَلَالِ مُّبِين کا لفظ نکلا پیچھے فوراں اللہ نے اطلاق بتا دیا اِنَّا عَبَانَا وہ یہاں عبا ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہے تھے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے گفتگو نہیں تھی قرائن پیدا ہو گئے کہ یہاں ان کی نیت وہ تھی ہی نہیں یہاں پر ایک گھریلو اور دنیاوی معاملے کو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ار محبت کی کمی ہمیں لگ رہی ہے وہاں زیادتی لگ رہی ہے کچھ قرائن ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کفر کا حکم انہیں نہیں دیا انہوں نے بعد میں جا کے توبہ تائب بھی ہوئے تو یوسف علیہ السلام فیملی پوری ایک ہو گئی تو سر اس سے بڑی رہنمائی آپ کو کبھی مل سکتی ہے جو قرآن پاک نے دے دی کلیمہ ہو ایمان علانے والا زبان پھسل جاتی ہے تعبیر میں غلطیاں لگ جاتی ہیں یہ قرآن نے ہدای دی سر ماضی میں آپ چلے جائیں گے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں تحریر کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے میں کہہ رہا دور کی مثال ہی نہ آپ لیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ پاکستان میں پڑے جانے والا کون سا فتاوہ ہے فتاوہ رضاویہ احمد رضا خان صاحب ان سے متعلق جو علماء ان کی بہت سی تحریرات کیوں پر گرفت کرتے ہیں ان میں سے بھی ایک تحریر یہی ہے کہ ایک جگہ پر جواب دیتے ہوئے ظاہر ہے انسان ہے غصہ آگیا ایک سامنے والا شخص ہے وہ دلائل غلط بنا رہا ان کو لگا یہ دلیلیں نہیں ہیں یہ قرآن کی تحریف ہے اب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو کہ بھئی قرآن میں تحریف نہیں کی جاتی لیکن جو انداز آ گیا کلم لکھتے ہوئے سر وہ نامناسب آ گیا وہ قرآن پاکستان نشانی بنتا وہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ جلد نمبر چودہ لیں فتاوہ رضاویہ کے وہ صفحہ نمبر دو سو چھتیس لیں اس کے اندر آپ پڑھ لی جائے گا پیچھے سے جو بھی بحث چل لی ہے اور وہ یہ ہے اور ان کی عام جماعتوں نے لکھا اور مذہب اہل سنت اور جماعی صحابہ بتایا وہ انہی کے کلام سے رد کر دیا جائے اور کیا یو حریفون القلیمہ موادیہی کے سر پر سنگ ہوتے ہیں یعنی قرآن کی آیت ان کو لگا کہ یہاں پر تحریف کا معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ یو حریفون القلیمہ موادیہی کہ یہود کی یہ صفت ہے کہ وہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس سے مقصود بدل دینا مرادیں بدل دینا تحریفیں کر دینا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں کی جاتی لیکن انداز اچھا نہیں ہوا یو حریفون القلیمہ موادیہی اس قرآن کی آیت کو ذکر کر کے یا اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں نامناسب لے جائے قرآن پاک سے متعلق ایسا انداز نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی جو انصاف پسند ہے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا اصلاح کے دو طریقے ہیں ایک یہ انسان کو انسان سمجھے نبی نہ سمجھے غلطی ہوگی ہو جاتی ہے زمان سے بھی تحریر میں بھی انسان ہے جذبات میں آکے کچھ دماغ کئی اور ہے ذہن خطا کر جاتا ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ خطا کو خطا سمجھے ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں غلطی ہو گئی لیکن ان کے جو اچھے کام ہیں یہ تحریر کی جائے یا دوسرہ انداز پاکستانیوں والا وہی ہے کہ ایسی عبارتوں اور ایسی غلطیوں کو اچھال اچھال کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور بقاعدہ سے ٹائٹل بنا دیا جائیں کہ یہ گستاقتہ تمیز نہیں تھی قرآن پاک کے حوالے سے گفتبو کرنے کی انسان کیا کر سکتا ہے سر میرا جو خیال ہے انسان کو پہلے طریقہ کارتے رہنا چاہیے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ہوئی بھی ہوگی ماضی میں کبھی زمان کا فسر جانا کبھی کچھ اور ہو جانا کبھی سمجھانا کچھ مقصود ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کرے اور توہینِ مذہب توہینِ قرآن توہینِ رسالت یہ جو ٹائٹل ایکسٹریم لیول کے ہیں اس کے اندر آپ کو قصد بھی تھا ثابت کرنا پڑتا ہے یہاں قصد نہیں ہے کوئی کلیمہ گو کا قصد نہیں ہوتا آپ کیسے دل کے حالات کسی پر پتوہ لگا رہے ہیں کہ اس نے دل سے نیت کر کے ایسی بات کی ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے تو جب تارک مصول صاحب نے توبہ کر لی تو توبہ کے بعد اب جو لوگ پھر بھی بک بک کر رہے ہیں تو یہ بالکل اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کے خیر خواہ نہیں ہیں یہ ذاتی اناد رکھنے والے ہیں حسد رکھنے والے ہیں اور خود بھی اسی جرم کے مرتقبے تارک مصول پر جو جہاں اتراز کر رہے ہیں مہتر زین تو یہ بھی تو رواجات کو قرآن پر حاکمانے ہوئے ہیں یہ بھی تو اپنے بزرگوں کی کتابوں کو قرآن پر حاکمانے ہوئے ہیں تو وہ بالکل اس جرم میں شریک ہیں لیکن مفتی صاحب نے اب واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر دیا جس میں چاہے قرآن کی تحریف کی طرف اشارہ ہو رہا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی اس قسم کا شائعبہ تھا مفتی صاحب نے واضح طور پر ان سے رجوع بھی کر لیا توبہ بھی کی اور عوام سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور علماء سے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کی گھر کو یا ان کی جان کو یا ان کی اولاد کو کو کوئی نقصان پہنچائے اس لیے کہ شرک سے بڑا یہ کہ گھناؤنا اور کبھی قسم کا عمل نہیں ہے مشرک اللہ کا گستاخ ہوتا ہے لیکن شرک سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اس جرم کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کے سلسلے میں جو گستاخی ہوگی نادانستہ طور پر اور مفتی صاحب کی اپنی تحقیق تھی اور یادانستہ طور پر اب مفتی صاحب نے توبہ کر دیا میرے دیوبندی حضرات ہوں میرے لوی حضرات ہوں جماعت اسلامی اہد حدیث شافی مالکی ہنبلی ہنفی کسے باشد کوئی بھی مسلمان اب یہ ہے کہ اللہ کی لیے کسی قسم کے آپ اپنے غم و غصے اسے کا اظہار مفتی صاحب پر یا اس کا آئی ہے کہ کسی ناشاہستہ قسم کی حرکت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شرعان آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی میری اپیل ہے دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث شافی مالکی ہنبلی سب حضرات سے دوسری ایک گزارش یہ بھی تھی کہ اس کو اب اسی کو لے کر کے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیوبندیوں نے گستاخی کی اور اس کو کوئی بھی مسئلہ اس کو اچھاننے کی کوشش کرے جب ظاہر ہے کہ اس نے رجوع کر لیا اس سے توبہ کر لیا لہذا یہ مسئلہ کی اس قسم کے پھر دونوں طرف سے یہ کہ فائرنگ ایک دوسرے پر اور اس طرف کسی کو بدنام کرنے کی کسی مسئلہ کو کسی فرد سے کوئی غلطی ہوگی کوشش کرنا یہ عمل اخلاقی طور پر شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہوگی مفتی طارق مسئل صاحب کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوسٹنگ کی جاری ہے شیئرنگ کی جاری ہے ان کا ایک بیان آیا جس میں ان سے تعبیر کی اسی غلطی ہو گئی تھی جس کو لوگوں نے اس پہ پکڑ کی اور بہت سے لوگوں نے گستاخی کے فتوے لگا دیئے لوگوں نے جا کے فائی آریں کٹوا دیئے عجیب عجیب بیانات عجیب عجیب میسیجز چلانا شروع کر دیئے اور حیرت کی بات یہ کہ اس میں بہت سے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے بھی کردار ادا کیا گستاخی کا ٹائٹل لگانے میں گستاخی کا فتوہ دینے میں اور ایسے حضرات بھی ہیں کہ جو کہنے لگے کہ انہوں نے پھر رجوع کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تو کہنے لگے ہمیں اس کا رجوع قبول نہیں ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ علماء نے داعی سے زیادہ کچھ علماء نے رجوع قبول نہیں ہوگا اور کس پر آپ نے گستاخی کا الزام لگانا ہے کس پر گستاخی کا الزام نہیں لگانا یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور کتنا حساس مسئلہ ہے بالخصوص پاکستان کے اندر ہمارے ہاں یہ کتنی حساسیت ہے اس مسئلے کے اندر یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے دیکھیں جب آپ کسی شخص کے بارے میں کسی شخص سے اگر زبان کی تعبیر میں غلطی ہو رہی ہے اور وہ اس پہ اظہار کر رہا ہے رجوع کر رہا ہے کہ مجھ سے اس میں غلطی ہوئی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا تو آپ اچھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسلک کا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے تو آپ رجوع قبول کر رہے ہیں کوئی اور ہوتا تو فلان میں یہ ہوا فلان کیس میں یہ ہوا فلان کیس میں یہ ہوا دیکھیں ایک بات اصولی طور پر یہ یاد رکھیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار تو کسی بھی موقع پر نہیں ہے کسی کو اگر کسی نے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو یقین بھی ہو تب بھی شریعت کا حکم یہ کہ آپ اس کو قانون کے حوالے کریں عدالت کے حوالے کریں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ سڑکوں پر یہ فیصلہ کریں عدالت جتنا یہ مسئلہ اہم ہے اتنا اس کے ثبوت کے لیے دلائل بھی مضبوط چاہیے ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ جب کسی کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکلتا ہے تو شریعت میں ہر چیز کی واضح ہدایات موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی آپ اس کو کافر اور گستا ڈیکلئر کر دیں انسان کی سابقہ زندگی کو اس کی ہسٹری کو اس کی تاریخ کو اس کے کام کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کام کیا کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں جو آدمی ساری دنیا میں پھر رہا ہے گلی گلی جا رہا ہے مسجد مسجد قریہ قریہ جا کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہے قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے لوگوں کو سیرت سے سنت سے قرآن سے دین سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے آخر اس کو کیا پڑی ہے کون سا بےوقوف آدمی یہ بات یعنی اس کو مان سکتا ہے کہ اس آدمی گستاقی کرے گا ہمیں سیرت میں اس کی بہت واضح مثالیں ملتی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں بدری صحابی ہیں ان کا واقعہ آپ اگر تفصیل پڑنا چاہیں آپ سیرت کی کتابوں میں پڑ سکتے ہیں صحیح روایات کے اندر موجود ہے انہوں نے جب اہل مکہ کو خط لکھا اور ایک راز حضور علیہ السلام کا جنگی راز ان کو پتا چلنے لگا اور حضور علیہ السلام نے وہ خط پکڑ لیا جب آپ علیہ السلام کے پاس آپ کو پتا چلا آپ نے ان کو بلایا آپ پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے حضور علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا سر اڑا دوں آپ علیہ السلام نے فرما انہو قد شہد بدرن تم جانتے نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لئے آپ کو اس کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی سابقہ ہسٹری کیا ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح وہ انسان خوش ہوتا ہے کہ وہ سہرہ میں جا رہا ہے اس کے پاس ایک سواری ہے اور اس سواری پر اس کے پاس زادے رائے کھانے پینے کا سامان ہے اچانک اس سے اس کی وہ سواری سہرہ میں گم ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرف ریتی ریت نظر آتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میری موت یقینی ہے اس لئے کہ نہ پانی سہرہ میں انسان نہ امید ہو جاتا ہے اچانک اس کو اپنی سواری اس کی آنکھ لگتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اس کی سواری اس کو سامنے کھڑی ہوئی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ آپ میرے بندے میں آپ کا رب ہو خوشی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہم انت عبدی وانا عبدک اے اللہ آپ میرے رب میں آپ کا بندہ لیکن خوشی میں وہ الٹا کہہ دیتا ہے آپ نے فرمایا جتنا یہ شخص اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں جس آدمی نے یہ جملہ کہا کیا آپ اس پہ گستاخ کا فتوہ لگائیں گے کیا آپ اس پہ کفر کا فتوہ لگائیں گے تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے اور جب آدمی نے رجوع کر لیا اس نے وضاحت کر دی کہ بھئی میں غیر مشروط معافی مانگ رہا ہوں مجھ سے الفاظ کی سیلیکشن میں غلطی ہوئی میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس کے باوجود یہ چیپٹر اب تک کلوز کیوں نہیں ہو رہا اب تک اس پہ دوبارہ بار بار بات کیوں کی جا رہی اتنے نوجوانوں کا ایک اتنا بڑا طبقہ لڑکوں کا لڑکیوں کا جو شاید کسی عام ٹریڈیشنل عالم کی بات بھی نہ سنتے ہو اللہ تعالیٰ نے مفتی طارق مصور صاحب کے ذریعے ان کو دین کے قریب کیا اور جناب جب واقعہ ہوا ہے تو سارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں کوئی کیا لکھ رہا ہے کوئی کیا لکھ رہا ہے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار اس وقت کے جو اہل علم علماء ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں ان کو اس میں آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے اگر یہ طرز عمل جاری رہا کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی پر بھی گستاخی کا فتوہ لگا دے اور اس کا سر قلم کرنے کی جناب فتوے جاری کرنے کی کوشش کر دے اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر اس ملک کے اندر محفوظ تو کوئی نہیں رہے گا کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کراچی ائرپورٹ پہ ایسا واقعہ ہوئے ایک کرسچن خاتون تھی آفیسر وہ کسی کو گاڑی پارک نہیں کرنے دے رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے گاڑی پارک نہیں کرنے دیں گے میں ابھی لوگوں کو کہوں گا کہ یہ گستاخی رسول ہے پکڑ گئے یہ ہی مار دیں گے اور وہ خبر میڈیا پہ آئی میڈیا پہ کوٹ ہوئی وہ خاتون تو بچ گئی لیکن اگر وہ ایک آواز لگا دیتا ہے کہ یہ خاتون ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کرسچن بھی ہے تو لوگ تو کہتے ہیں سو فیصد گستاخ ہے اصل مسئلہ کچھ اور ہے زمین کا پھڑا ہوتا ہے زمین کا تنازہ ہوتا ہے اس کو مذہبی رنگ دے کر قرآن کی گستاخی کا اور جناب گستاخی رسول کا فتوہ کسی پر جاری کر دیتے ہیں یہ طرز عمل کسی بھی طرح شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں اس لئے جو سنجیدہ علماء ہیں ہمارے جو فضلہ ہیں ہمارے جو طلبہ ہیں دین سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ بات اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے ایسے خطیبوں کی ایسے ذاکروں کی بھی حوصلہ شکنی کریں جو اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے کی اور جناب بلا تعمل بلا غور اور فکر لوگوں پر فتوے جاری کرنے کی ایسے ذاکروں کا ایسے خطیبوں کا ایسے علماء کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں اور جو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر آنے والے علماء کرام ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا ظاہر ہے ہم خود بھی سوشل میڈیا پر آتے ہیں انسان انسان خطا کا پتلا ہے خوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اپنی تحریر میں اپنی تقریر میں بہت ہی محتاط زبان استعمال کریں بہت ہی محتاط گفتگو کریں اس لیے کہ ہر آدمی کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ انسان اس لیول پر جا کے بات کو سمجھ سکے اور آپ کی بات کا وہ مفہوم اخص کر سکے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس لیے ممبر پر سوشل میڈیا پر الفاظ کا چناؤ بہت محتاط ہونا چاہیے مسجد کے تقدس کا اس میں خیال ہونا چاہیے ساری چیزوں کا اس میں خیال ہونا چاہیے لیکن اگین اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی سے کوئی لفظی غلطی ہوتی ہے تو اس پر فتوے جاری کر دی جائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر